ہیلو دوستو نمشکار میں مونکہ سواگت کرتی ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یوگا والے پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مل آسن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور مل آسن کی کیا لاب ہے اور اس کے ساتھ ہمیں مل آسن کرتے ہوئے کیا کیا ساؤدھانیاں کرنی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوستو مل آسن کی بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی لاؤس نہیں ہے مل آسن ہمارے شریر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ آسن ہے اگر آپ کرتے ہیں اس کو تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں دوستو مل آسن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوں دائیجیسٹیف سسٹم سے ریلیٹڈ یعنی ہماری پاچن تنتر سے سمبندیت ہوتا ہے یہ بہت ہی حد تک کیونکہ جب ہم مل آسن کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے جن کو ایک طریقے سے کونسٹیپیشن یعنی کبج کی دکت رہتی ہے گیسٹری پروبلم ہے یا ساسات میں ایسیڈیٹی بنتی ہے پیٹ ساف نہیں رہتا ہے اب اچھ ہے کھانا پچتا نہیں ہے جلدی اس طریقے کے اگر دکتے ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے انٹسٹائن سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ڈائزیشن سے جوڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اگر ان کا ہی پروسس ساہی نہیں رہے گا تو آپ کا مل کا نشکاسن ہونا تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں ملا آسان کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے یعنی ملا آسان کو کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے دھیان رکھیں گے ایک دم کس حساب سے میں نے یہ چیز بتائیے میں ہلکا سا چیڑے ہو جاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے شولڈرز کے برابر لیکس خولے ہیں اس سے تھوڑا سا آر لیکس خولیں گے ٹھیک ہے بہت سمپل ہے اب یہیں سے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے BACK والے پارٹ کو آگے کی آر جھکانا ہے پیچھے کیور نہیں کریں گے آگے کیور جھکائیں گے آگے کیور جھکاتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے ڈاؤن جانا ہے یہ جتنا اس سے کی نیچے کیور جائیں گے اپنی elbow کو اس طریقے سے اپنے لیکس کو بہار کی طرف پرس کروائیں گے اپنی دونوں ہاتھوں کی کونیوں سے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ کو پریس کرنا ہے جب اس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو میرے کو بہت اچھا سٹریچ آرہا ہے میرے پیٹ میں جا رہا ہے سٹریچ میرے لیکس میں آرہا ہے تو یہ ہوتا ہے مل آسان اب یہیں پر دونوں ہاتھ کو آپ کو نمشکار کی مدرہ میں ایسے جوڑ لینا ہے جتنا ہو سکے اپنی البو سے اپنے لیکس کو باہر کی طرح پریس کریں گے ٹھیک ہے اس پوزیشن میں بیٹھنے سے آپ کا جو باک کا ایریا ہے ی بیٹھ میں جانے اگر آپ کو دقت ہے کمڑ درد میں جیادہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کو ایوائٹ کریں گے ساتھ میں ہیپ میں اگر اپکی کوئی پریشانی آپ کو کرنے میں دکت کرنے ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایوائٹ کر سکتے ہیں اس میرے کسی کی اکل بنی ہے جی troopsیے میں پیان ہے تو بھی آپ کو کوئی وائٹ کرنا ہے ایدر وائز اگر ایسی کوئی دکت نہیں ہے تو یہ بہت ہی جیادہ آپ کے لئے سیف ہے اس پوزیشن میں آپ کو دو سے تین منٹ تک بیٹھنا ہے اس کو بولتے ہیں مل آسن اس پوزیشن میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں فر ایکزامپل کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے دھیرے سے ہم واپس آ جائیں گے آپ کو تین سے چار منٹ تک یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے ریپروڈکٹیو اورگن سے ریلیٹیڈ فر ایکزامپل آپ کو سسٹ کی دکت ہے یعنی یوٹرس یعنی جو ہمارا گربہ سائے ہوتا ہے محلاؤں میں ان سے ریلیٹیڈ پریشانی ہوتی ہے سسٹ ہو گیا آپ کا پی سی اوڈی کی سمسیا ہو گئی ساتھ میں پیریٹس ٹائم سے نہیں آتے ہیں ہارمولنل آپ کا ڈس بیلنس رہتا ہے ساتھ میں پیریٹس کے ٹائم پر درد ہوتا ہے اس طریقے کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو اس کے لئے بہت ہی زیادہ رام بڑھیں کیونکہ یہ جو ہماری پیلوک مسل سے اس کو پورا طریقے سے کھولنے میں مدد کرتا ہے اس کو اتنا فلیکسیبل بناتا ہے کہ آپ کو اس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ایزیلی شوٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور دوستو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہر ایج کا وقتی اسے بہت ہی ایزیلی کہیں پر بھی کر سکتا ہے لیکن کوشش کریں گے جتنا ہوگی بیٹ پر بیٹ کے نہ کریں آپ کو جمین پر بیٹ کر اس کا ابھیاز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو کچھ سابدھانی بتا دیتی ہوں کہ کن کو یہ نہیں کرنا ہے مینلی جن کو گھٹنے کا درد ہے ان کو یہ ملاعاصن آوائیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ جب ہم اس پوزیشن میں ڈاؤن جاتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں میں بہت پریشر آتا ہے اس لئے گھٹنوں کے درد والے اس کو آوائیڈ کریں گے بیک پین والے بھی اس کو آوائیڈ کریں گے اگر ہلکا بیک پین ہے تو کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے بہت اگر سیویر بیک پین ہے تو آپ کو اس کو آوائیڈ کرنا ہے اب دوستو میں اس کے باڈی کے کچھ لاب بتا دیتی ہوں آپ کو مینلی کیا ہے ہماری جتنی بھی ہپس کی مسلس ہوتی ہیں ساتھ میں ہماری جتنی بھی لیکس کی ہمسٹرنگ مسلس ہو گئی ہماری ہپ کی مسل ہو گئی کاف مسل ہے اس میں ان کو بہت زیادہ وہاں کی مانسپیسیوں کا سٹرونگ بناتا ہے اور بہت زیادہ مجھبود بنانے کے ساتھ آپ کا جتنے بھی لور پارٹ ہے اس کو سٹرونگ کرتا ہے یعنی آپ کا جو بھی لور ایریا ہے باڈی کا ان کو بہت مجھبود بناتا ہے اور ساتھ میں ہمارے کور والے پارٹ کو یعنی ہمارے پیٹ کو بھی انگیج کرتا ہے یعنی یہاں کی بھی جتنی مسلس ہوتی ہیں ان کو ٹائٹ بناتا ہے سٹرونگ بناتا ہے اور ساتھ میں جو یہ سائیڈ فیٹ ہوتا ہے اس کو بھی لوس کرنے میں ہلپ کرتا ہے کیونکہ جب آپ پریشر جاتا ہے تو وہ پریشر سائیڈ میں بھی ہو کے جاتا ہے تو دوستو آل آور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آپ کو ملاسن میں دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں لیکن اس کا ابھیاس آپ کو ڈیلی کرنا ہے کوشش کریں گے کہ جب آپ پانی پی رہے ہیں یعنی واشروم جانا صبح جیسے آپ اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد اگر آپ واشروم جا رہے ہیں تو جب بیٹھ کر آپ پانی پیتے ہیں جانا جنے جاؤ گے تو اس کے لئے پریشر بہت اچھا بنے گا اور ساسرت میں یہی ٹکنیک ٹکنیک سہی ہوتی ہے پانی پینے کی اگر آپ اس پوزیشنں پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پریشر بنے جا سکتے ہیں باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے باڈی کے جتنے بھی پیٹ کے پیٹ سے ریلیٹی جتنی بھی سامسیاں ہوتی ہے گیسٹرک پرابلم ہو گئی پچھ کھانا نہیں پچھ رہا ہے وومیٹنگ جیسے لگا ہے ملہ آسان کا ابھیاز کریں گے ڈیلی کریں گے اور ایک دم پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے گلت بلکل نہیں کرنا ہے اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد ہی آپ کو یہ ہے کہ اس پروسس کو آپ کو گلت نہیں کرنا ہے ایک دم صحیح دنگ سے کریں گے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو ہیلت سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کے کوئی کوششن کرنے ہیں تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر فیس بوک پر نیچے آئی ڈی دی دی گئی ہے اور ساتھ میں اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور پیل آئیگن کو بھی آل پر پرائس کر دینا تاکہ اسی طریقے کے حالتی اپ ڈیٹس کہیں نہ کہیں آپ کے لئے ہی بینیفٹ دیں گے تو اس طریقے کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بلتے رہے ہیں تو ابھی کے لئے نمشکار دوستو ملتے ہیں جلدی آگلی ویڈیو میں